آپ اپنے خاندانوں میں اپنے گھرانوں میں دیکھیں شادی بیعہ ہوتے ہیں آج سے اس وقت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں اپنے بچپن کی یا اپنے لڑکپن کی کہ اس میں یہ تصور مشکل سے آتا تھا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے اور اسے مردوں اور عورتوں کا اجتماع ایک ساتھ ہے مشکل سے آتا تھا اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا صرف دین کے خلاف نہیں بلکہ اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو رہا ہے شادی میں اعتمام کیا جاتا تھا کہ مردوں کی نرشیس الگ ہوگی عورتوں کی الگ ہوگی جو شریعت کا طریقہ ہے جو دین کا تقاضہ ہے جو شرم و حیاء کا تقاضہ ہے جو اخلاق حسنہ کا تقاضہ ہے اس کا اعتمام ہوتا تھا مزید ویڈیو سے پہلے آپ سے گزارشہ کے ناظرین ہمارا یہ یوٹیوب چینل گراؤنڈ لائن ویڈیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں کہ مخلوط محفلیں شروع ہو گئیں کوئی امتیاز نہیں عورتیں بن سمر کر سنگار پٹار کر کے وہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں نہ مرد کے کان پر کوئی جو رہنگتی ہے نہ عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کیسی بے حیائی کا کام کر رہی ہوں اب ہوتے ہوتے یہاں تک نعبت آگئی کہ اب عورتوں اور مردوں کا الگ الگ اجتماع شادی کے اندر یہ خال خال رہ گیا کوئی بچارہ مولوی ملہ ہے یا کچھ مولوی سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ بے شک شادی کر لے گا اس طرح جس طرح کرنی چاہیے لیکن عام رباج ہوتا جا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور آج بھی کوئی اس کو برائی نہیں سمجھ رہا نہ کسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی روک توک کر لے اگر گھر کا بڑا خاندان کا بڑا اگر وہ کہہ کے نہیں اگر تم نے الگ الگ استعمال نہ کیا میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا تو مجال ہے کسی کی کہہ اس مخلط استعمال کر لے لیکن بڑے خاموش ہیں خاندان کے بڑے بھی جن کی بات سنی جاتی ہے جن کی بات مانی جاتی ہے وہ بھی کہے کہ جی کیا کریں بچے ہیں کیسے رواد چل رہا ہے اسی طرح بچے بھی چل رہے ہیں خدا کے بندو آخرت میں گردن پکڑی جائے گی کہ تم بڑے تھے خاندان کے تمہارا فرض تھا کہ تم پورے خاندان کو برائی سے روکو غرت کام سے روکو یہ نہ سمجھو کہ تم نے صفحہ اول میں نماز پڑھ لی تھی اور تم جمعہ کی نماز میں آ جایا کرتے تھے اور تم روزے رکھ لیا کرتے تھے اور زکاة دے دیا کرتے تھے تو تم سے اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد کہاں جا رہی ہے کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی مغرب کے معاشرے کی جہنم کے اندر داخل ہو جائے جہاں عرد اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں جہاں حیاء اور بے حیائی کا کوئی تصور نہیں تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہو جائے اگر نہیں تو پھر یاد رکھو یہ تمہاری نمازیں تنہا کام نہیں آئیں گی یہ تمہارے روزے تنہا کام نہیں آئیں گے آخرت میں گردن پکڑی جائے گی خوب سن لیجئے یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص منکر ہوتا ہوا دے جائے منکر کے معنی نا برائی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس میں قدرت ہو اس کو روکنے کی اور وہ نہ روکے یا کم از کم اس کو برا نہ کہے اگر یہ صورتحال ہوگی تو عذاب عام نازل ہو جائے گا امت کے اوپر فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابُ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کیا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی جو فریضہ تمہارے اوپر بحثت امت محمدیہ کے فرد کے عائد ہے امر باللہ و معروف اور ناہی علمونکر کا وہ فریضہ تمہارے ادا نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرتے ہیں یہ امر بالمعروف اور ناہی علمونکر کا سلسلہ جس کو فرد قرار دیا ہے امت کے ہر فرد کے لئے اس سے جب غفلت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں پھیلتی جاتی ہیں پھیلتی جاتی ہیں پھیلتی جاتی ہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا برا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہی رواج بن جاتا ہے وہی فیشن بن جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بہم کیا کریں ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے تو ہم کیا کریں ہم بھی ایسے کریں اگر امر بالمعروف اور ناہی علمونکر یعنی اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ پہلے دن سے ہر مسلمان اس کو اپناتا تو ممکن نہیں تھا کہ برائیاں پھیل جائیں برائیاں اس لئے پھیل رہی ہیں کہ ہم خاموش ہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے چہرے کے اوپر کوئی شکن بھی نہیں آتا ہے اس کے نتیجے پھیل رہی ہیں برائیاں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے آمین